ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے اسلام بیوی کے بارے میں کیا درست دیتا ہے اور فیملی میمبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریٹ کرتے ہیں ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی سارا حصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پر نکالنا ہے کیونکہ وہ بچا دی تو کچھ نہیں کہہ سکے گی پہلے کہ سمانے جالیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ظلیل سمجھا جاتا تھا مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں ہم اپنی بیوی کے لئے کتنی دعا کرتے ہیں غور کیجئے حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے تو ایسا نہ کریں جس طرح وہ آپ کے لئے محبت کا اظہار دعاوں کی خدمتگار ہے آپ بھی اس کے لئے اچھا برطاؤ کریں اور نبی پاک کا کیا انداز تھا میں تو آج اسلام کی شریعت کی اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آئے ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا آئیشہ نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا پھر نبی پاک اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا گھر کا سودا سلف لے کے جاتے کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے محبت اور پیار کا اظہار فرماتے سوفٹ ماحول تھا گھر کے اندر ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے اسلام سے پہلے مال کے لئے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا بیویوں کا حال تھا اللہ اکبر اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان سے اچھا برطاؤ کرو اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا